اور اسی طرح سے دین کے سلسلے میں بیجا بحث و مباحث ایک ہوتا ہے علمی گفتگو سنجیدہ گفتگو ایک ہوتا ہے بیجا بحث و مباحث بیجا تقرار یہ بھی دلوں کو سخت کر دیتی یاد رکھنا دین کے سلسلے میں بیجا بحث و مباحث بیجا تقرار بیجا گفتگو مسائل میں سہی یا دین کے کسی بھی حصے میں سہی سنجیدہ اور شائستہ گفتگو سے ہٹ کر علمی گفتگو سے ہٹ کر انسان جدل اور جدال اور جھگڑے کے مزاج کی جو گفتگو کرتا ہے انسانی دل اس سے بھی سخت ہوتا ہے اسی لیے محدثین اکرام رحمت اللہ علیہ مجمعین احادیث اور رقاق پڑھنے کو بہت مسن کر دے دے امام بخاری نے سہی بخاری میں کتاب اور رقاق کیا ہے رقاق دلوں کو نرم کرنے والی باتیں دلوں کو پگلانے والی حدیثیں دل اگر سخت ہو گیا ہے بخاری میں کتاب اور رقاق کھول کے بیٹھو ٹرانسلیشن کے ساتھ وہ حدیثیں پڑھو جو کتاب اور رقاق میں آئی ہیں ایک ایک حدیث دل کو پھگلا دینے والی حدیث ہوتی ہے سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ ایک حدیث جسے پڑھ کر میرا دل نرم ہو خاضی شرعے کے سو فیصلوں سے بہتر ہے خاضی شرعے اسلامی تاریخ کے خلافت راشدہ کے بہت بڑے قاضی ہیں جو انہوں نے کافی یعنی کافی مشہور فیصلے انہوں نے کیے اور ان کا بیلاغ عدل و انصاف تاریخ میں اپنی مثال آپ تو قاضی شرعے ظاہر بات ہے کہ قاضی اور جج جب بیٹھتا ہے تو وہاں قاضی کے سامنے جو فریقین کی تقرار ہوتی ہے فریقین میں جو مجادلہ ہوتا ہے فریقین میں جو جھگڑا ہوتا ہے وہ اس پہ حملہ کر رہا ہے یہ اس پہ حملہ کر رہا ہے تو کہا اس کے مقابلے میں ایک حدیث جسے پڑھ کر میرا دل نرم ہو جائے قاضی شرعے کے سو فیصلوں سے میرے نزدیک بہتر ہے احادیث الرقاق کی اتنی اہمیت تھی محدثین کے نزدیک اس لئے محترم بھائیو رقاق کو پڑھنا رقاق سے متعلق احادیث کا متعلق یہ بھی دلوں کو بہت نرم کرتا ہے اور حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت بڑا سبب اور بہت بڑا علاج بتایا ہے وہ ہے عبرت کے لئے قبرستان جانا قبرستان جانا دل سخت ہو گیا ہے آپ نے کہا کنتو نہیتوکمان زیارت القبور فزوروہا فینہا تذکرکم اللہ خیرہ لوگوں میں نے تمہیں شروع میں مکی زندگی میں قبرستان جانے سے منع کیا تھا لیکن اب تم جا سکتے ہو قبرستان جاؤ فینہا تذکرکم اللہ خیرہ اس لئے کہ قبرستان جاؤگے تو تم آخرت کو بھولے ہوئے انسانوں کو آخرت کی یاد آئے گی قبرستان جانا چاہیے اور یہ وہ سنت ہے جو ہم سے چھوٹی بھی ہیں لوگ عمل کرتے بھی ہیں تو بدت والا عمل کرتے ہیں پندرہ شابان کو بس قبرستان یاد آتا ہے غلط ہے قبرستان جانا چاہیے اپنی عبرت کو اپنی اپنی موت کو یاد کرنے کے لئے اپنی انجام کو یاد کرنے کے لئے اور وہاں قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر سوچو کہ کیسی گھڑی ہوگی کیا حالات ہوں گے جب میری لاش یہیں اسی قبرستان میں کسی قبر میں ہوگی مٹی میں ہوگی اس وقت مجھ پہ کیا گزرے گی اور کیا گزر رہی ہوگی انسان اپنی انجام کو یاد کرے قبرستان کے ساتھ ساتھ محترم بھائی ہو اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے محتضارین وہ لوگ جو قریب المرگ ہوتے ہیں جن کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے یہ منظر بھی دیکھنا دل پکل جاتے ہیں ایسا ایک منظر اگر آپ دیکھ لوگے زندگی کی سب سے بڑی نصیحت تمہیں ملے گی ہزار خدبے وہ کام نہیں کریں گے جو کام کے اگر وفات پانے والے انسان کے سامنے کڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے تم دیکھو کہ کس طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ جان دے رہا ہے ہزار نصیحتیں وہ کام نہیں کریں گی جو یہ ایک منظر کام کرے گا وہ حالات بھی ہمیں دیکھنے چاہیے دلوں کو نارم کرنے کے لئے اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے ہسپتال جاؤ بڑی بڑی بیماریوں والے ہسپتال جہاں بڑے بڑے امراض کے مریض اڈمیٹ ہیں جاؤ جا کر دیکھو کروڑ پتھی عرب پتھی جس کے بنگلوں کے چرچے ہیں جس کے بزنس کے چرچے ہیں جس کی گاڑیوں کے چرچے ہیں دیکھو کس طرح بیٹ پہلا چار پڑا ہے مجبور پڑا ہے ہسپتال میں انسانوں کی مجبوری کو دیکھ کر سخت سے سخت دل کو بھی نرم ہونا ہی پڑے گا اور موم ہونا ہی پڑے گا